شوئے اب دانش کو پندرہ سال جھیلتے ہو گئے اور انہوں نے کوئی کام نہیں کیا چھے مہینے پہلے گھر سے نکلتے ہیں لوگوں کے ساتھ ملتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ یہ جو پورا علاقہ ہے پورا وارڈ ہے میرے باپ کا میں تو جیتی جاؤں ہوں کیسے نہیں کیسے کر گئے پندرے سال ہم لوگوں نے چانس دیا دانش بھائی کو لیکن آپ دیکھ گئے چاروں طرف کیا صدار ہوا ہر دے پہ ایک بار موقع دیا دوبارہ دیا تبارہ دیا کتنے موقع دیں گے ہم جو کام ان کے ہوتے تھے ان کاموں کو بھی وہ یہ کہہ دیتے کہ یہ کام میرا نہیں ہے اس کام کے لیے بدھائک کے پاس جاؤ آپ کے ان کو گھر بٹھا دیں گے انشاءاللہ یہاں اوے سی کا کوئی فیکٹر نہیں ہے یہ کچھ لوگ وقتی جذباتی ہوتے ہیں لیکن وہ ووٹ کام آدمی پارٹی ایسی ہے جو صرف کام پہ ووٹ مانگتی ہے ورنہ سب بھاگتے ہیں ساری پارٹیاں کام کے مددے پر ساری پارٹیاں بھاگتے ہیں کہ ایم سی ڈی کا دلی سرکار کا یہ جھگڑا ختم ہو اور پھر وکاس کی بات ہو سمجھ رہے نہیں کہ ایم سی ڈی میں بی جے پی ہے کوئی بھی چیز بنانے کی طرف عام آدمی پارٹی چلتی ہے تو ایم سی ڈی اسے توڑنے کی طرف چل دو بھائیوں میں جھگڑے ہوتے ہیں ایک پریوار میں بھی اگر جھگڑا ہوتا تو پریوار کا وکاس نہیں ہو پاتا ہے نا ویدھائک اور کانسلر جب ایک ہی پارٹی سے ہوں گے تب کیا کہتے ہیں وکاس ہوگا بھیکتا ہے وہی بھیکتا ہے باتوں میں اب پبلک نہیں آنے والی ہے میرا نام ہے تہسین خان ابھی کون سا وارڈ میں ہے ابھی ہم لوگ ہیں وارڈ 189 کیا لگتا ہے کس کی لگا رہے اس پار اس پار جو لہر ہے وہ ہے عارس خان سلمہ عارس خان کی پارٹی آم آدمی پارٹی پوری طریقے سے لہر بھی ہے اور عوام جو ہے اس وقت کافی ناراض ہے کیونکہ ہمارے جو مانینے پارشد اس وقت ہیں شویف دانی جی جو تقریباً تین بار ہے چونکہ تیسری بار تھی ان کے لیکن اس سے جو ہے علاقے کی جو بدحالی ہے جو گندگی ہے جو کھوڑے کا امبار ہے اور جو ڈیلی کے جو مسئلے ہیں سفائی کے اس سے لوگ بہت پریشان ہیں جو کی ٹائمیں پہ نہیں ہوتی ہے اور اخلا جو پورے سے بہت پریشان ہے تو اس لیے لوگوں کا پورا موڈ ہے اور ہر کوئی جو ہے سلمہ عارس خان کی طرف ہے بیدھائی جی نے بھی کچھ نہیں کہتا یہاں سے بیدھائی جی کا جو کام ہے اور جو پارشد جی کا کام ہے اس میں دونوں الگ الگ ہے اور جو کام پارشد کے اندر میں آتا ہے اگر وہ کام پارشد نہیں کرے گا تو وہ پھر لیٹ ہو جائے گا کام کند میں پھر آخر میں بیدھائی کو آنا پڑتا ہے تو اس سے بہتر ہے کہ پارشد پہلے وہ کام کرے جو اس کے اندر میں آتا ہے یہ اخلا کا علاقہ ہے یہ مسلم بہت علاقہ ہے کہ جی بلکل مسلم نے پورا سپورٹ کیا جھولا بابر کے ووٹ دیا لیکن اب اس پہ یہ آروپ لگ رہے گی وہ آرس اس کا چھوٹا ریچاج ہے کیا مسلم بھی اس کو سپورٹ کرے گی نہیں نہیں یہ ہے یہ بھی جو ہے اس کے اوپر لوگوں نے آروپ لگا ہے لیکن دیکھیں پارشد کا جو الیکشن ہے یہ ایک الگترہ کا الیکشن ہے جب ایمیلے کا الیکشن آئے گا جب بیدائی کا الیکشن آئے گا اس وقت بھی اس کے بارے میں سوچا جائے گا پھر اس وقت کیا قدم لینا سہی ہے لیکن جو پارشد کا الیکشن ہے یہ چھوٹا الیکشن ہوتا ہے جس میں کہ ہمیں اپنے چہرے چوز کرنے ہوتے جو ہمارے لیے بہتر ہو جس کا جو ہمارے لیے جو ہمارے لیے ضروری ہے صفائی ہے وغیرہ جو کام ہے اس کی لیے جو بہتر ہو اس کو ہم چوز کریں گے مقابلہ بہت سخت ہے کیونکہ جو سلمہ آریز ہے وہ کھانے وہ کھولا کے اور یہ وارڈ کے بہت ماننیہ چہرے ہیں اور لوگ ان کو پسند کرتے ہیں کامی سماجی کاموں میں آگے رہتے ہیں تو اس لیے پورا ہے اور پورا اخلا جو ہے اس وقت ان کے ساتھ کھڑا کیونکہ لوگ بہت پرشان ہیں کیا لگتا ہے کون آرہا ہے اس بار اس بار پوری دلی میں آم آدمی پارٹی کی سرکار آ رہی ہے یہ پانچ سال جو پبلک نے جھگڑے دیکھے ہیں جسے دو بھائیوں میں جھگڑے ہوتے ہیں ایک پریوار میں بھی اگر جھگڑا ہوتا تو پریوار کا وکاس نہیں ہو پاتا اسی طرح سے ایم سی ڈی میں بی جے پی اور آم آدمی پارٹی کی سرکار تو کوئی مطلب کام یہاں نہیں ہوئے اور یہاں کے پارشت ماننیہ یہ کہہ دیتے تھے کہ یہ کام میرا نہیں ہے جو کام ان کے ہوتے تھے ان کاموں کو بھی یہ کہہ دیتے کہ یہ کام میرا نہیں ہے اس کام کے لیے ودایق کے پاس جاؤ ودایق جی نے جو پارٹی کے کام تھے آم آدمی پارٹی نے کام کرائے صرف ایک پارٹی آم آدمی پارٹی ایسی ہے جو صرف کام پر ووٹ مانگتی ہے ورنہ سب بھاگتے ہیں ساری پارٹیاں کام کے مددے پر ساری پارٹیاں بھاگتے ہیں آم آدمی پارٹی صرف اور صرف کیا کہتے ہیں اسی پر مرلہ مانگتی ہے کام پر ووٹ مانگتی ہے لیکن جیس طرح سے آم آدمی پارٹی اور بی جے پی میں نورہ کشتی اور یہ اس میں لوگ کہا رہے گی کانگریس ہا جائے گی نہیں نہیں کانگریس کانڈیڈیٹ کا یہ election کانڈیڈیٹ کا نہیں ہے کانڈیڈیٹ کا نہیں ہے کہ وہ پاندرہ سال سے پارشد ہیں یہ ابھی نیا چہرے ہیں اب یہ لگا لیے جو کشتی کانگریس کی اور آم آدمی پارٹی کی ہے وہی پوزیشن وہی جنتہ کا موڈ یہاں بن چکا ہے اور پاندرہ سال تو مطلب کسی کو سردار اپنا مانتی ہی نہیں ہے آم تو اور سے جنتہ کا یہ وہ ہوتا ہے کہ ایک بہت کم ٹائم کے لیے پھر اس میں برائیاں نکلنی شروع ہو جاتی ہیں اور یہاں تو پارشد میں جتنے بڑے بڑے کولے کے دھیر ہیں اس سے بڑے بڑے دھیروں برائیاں ہیں یہاں کا اگر ہم بات کریں تو مددے کیا ہے کس مددے پہ آپ لوگ ووٹ کریں گے دلی سرکار کا یہ جھگڑا ختم ہو اور پھر وکاس کی بات ہو سمجھ رہے نہیں کہ ایم سی ڈی میں بی جے پی ہے کوئی بھی چیز بنانے کی طرف آم آدمی پارٹی چلتی ہے تو ایم سی ڈی اسے توڑنے کی طرف چلتی ہے یہ جو جھگڑا ہے ان دونوں کا تو آم آدمی پارٹی کی سرکار جیسے دلی میں ہیں اسی طرح سے ایم سی ڈی میں بھی آم آدمی پارٹی کی سرکار ہوگی تو وکاس ہوگا کام ہوں گے یہاں بہت زیادہ محمد ریاض الدین کیا لگ رہا ہے اس بار ایم سی ڈی میں کون آ رہا ہے اس بار انشاءاللہ فل بحمد سے کجریوال کی سرکار آ رہے ہیں کجریوال کی سرکار بن نہیں ہے بھائی یہ تو دلی نہیں دنیا دیکھ رہی ہے میرا خود ہر مہینے دس ہزار روپے کا سیونگ ہے تین بچے ہمارے پرائیویٹ اسکول میں تھے تینوں کو ہم نے گورنمنٹ میں ڈال دیا ہے تو نو ہزار تو ادھر سیو ہو رہا ہے اور ہزار روپے بجلی کا سیو ہو رہا ہے زیرو بلا رہا ہے تو دس ہزار ایک عام آدمی کا آج کی ڈیٹ میں جو مہنگائی ہے بہت بڑی بات ہے لیکن کجریوال پر یہ آروپ لگ رہے گی وہ مسلمانوں کے مددے پر کچھ نہیں بھولتے وہ بیجے بیٹیم ہے دیکھئے وہ باتیں جو ہے وہ بہت ساری وہ کرتے ہیں سمجھ رہے گی نہیں لیکن جو کجریوال کا ہے وہ کام جو لوگ پوری دنیا دیکھ رہی ہے اور یہ موڈل یہ کجریوال کا جو ہے یہ دلی نہیں بھائی اس کے اسکول کی دیکھئے وہ جو آئے تھے امریکہ کے پریسیڈنٹ ان کی وائف خود ویزٹ کی کہ آئی وانٹو سی دا اسکولس آف کجریوال تو یہ بڑی بات ہے پبلک جو ہے مطلب وہ جو دکھتا ہے وہی دکھتا ہے باتوں میں اب پبلک نہیں آنے والی ہے آپ کو لگ رہے کہ یہاں آپ آ رہی ہے انشاءاللہ فل بہمت سے آ رہی ہے یہاں کوئی مقابلہ نہیں ہے پندرے سال ہم لوگوں نے چانس دیا دانش بھائی کو لیکن آپ دیکھ لیے چاروں طرف کیا صدار ہوا ہر دے پہ ایک بار موقع دیا دوبارہ دیا تیبارہ دیا کتنے موقع دیں گے ہم اب کی بار سلمہ عریس کو جتانا ہم سب کو لیکن ویسی صاحب کی جو پارٹی ہے ایم آئی ایم ان کے پر کینڈیڈیٹ ہے نہیں نہیں اس کا کوئی نہیں ہے یہاں تو آپ دیکھ لیجئے کتنے کام کی ہیں کیجریوال نے سکول دیکھ لیجئے بھائی نے بتایا کہ کتنی سیبنگ ہو رہی ہے بچوں کے مام نے محلت کا دیکھ لیجئے لیکن آپ بتا رہے گی کیجریوال نے بہت اچھا کام کیا اگر اکھلا کو دیکھا جائے تو یہاں گندی کیا بھرمار ہے ایم سی ٹی کا یہاں پر ایم سی ٹی کا ہے جو بھی آتا ایم سی ٹی کے اس میں آتا حق میں آتا پندرہ سال محقہ دیا کیا کیا ہے انہوں نے جگہ جگہ دیکھ لیجئے کودوں کو ڈھیری لگیے ہیں ہمارے ایم ایم اینا تو بہت کام کی ہیں جو پندرہ سال سے ایم سی ٹی میں اس کو کیسے آپ لوگ رہے گا کیسے چنو دیکھیں گے اس کو یہ تو پبلک جتنے لوگ کھڑے ہیں آپ سروے کر لیجئے کوئی مخابلہ ہی نہیں ہے ہمارے حساب سے پندرہ سال محقہ دیا آپ خود دیکھ لیجئے ایک دفع دیا دو دفع دیا تین دفع دیا کتنی دفع محقہ دیں گے کیا لگ رہا ہے اس پر کون آ رہے ہیں دیکھیں ہنڈیٹ پرسنٹ یہاں پہ آریست خان نمبردار کی جیت ہونی ہے انشاءاللہ سلمہ آریست کو جیتنا ہے شویب دانش کو پندرہ سال جھیلتے ہوئے ہو گئے انہوں نے کوئی کام نہیں کیا چھے مہینے پہلے گھر سے نکلتے ہیں لوگوں کے ساتھ ملتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ یہ جو پورا علاقہ ہے پورا وارڈ ہے میرے باپ کا میں تو جیتی جاؤں ہوں کیسے نہیں کیسے کر کے ٹھیک ہے تو اب یہ چلنے والا نہیں ہے پبلک کام مانگتے ہیں یہاں پہ ارون کے جریوال نے جتنے سرکاری اسکول تھے ان کا حال کیا ہے کہ ایم سیڈی کے اسکول ان کا حال دیکھیں کیا ہے آپ تو ہم چاہتے ہیں جس طرح سرکاری اسکول بننے ہیں ڈلیلی سرکار کے اسکول بھی اپ گریڈ ہوں وہاں بھی ہم ہمارے بچے پڑھیں ہمارے جو پرائیویٹ اسکول میں لوٹ مارے وہ ختم ہو اور سرکاری اسکول میں ہمارے بچے جائیں دوسرا سب سے بڑا جو ہمارا ایشو ہے وہ صفائی کا کوڑے دان کا صفائی کا کوئی کام نہیں کر کے بھی انہوں نے شویب دانشت نے اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ اب چینج ہو پبلک چینج مانگتی ہے آپ کچھ کہنا چاہے تھے جی OAC کا فیکٹر کوئی وہ نہیں ہے اس میں یہ کوئی مددہ نہیں ہے بس یہ وقتی لوگوں کی اپنی وہ ہے جذبات ہیں لیکن بہت سمجھدار ہیں یہاں پچھلی بار ویدھایاک کے اتنے بڑے نیتا پروید حاشمی کو پانچ ہزار ووٹ پہ لاکے چھوڑا بہت سمجھداری سے یہاں ووٹنگ ہوتی ہے بہت ہی زیادہ سمجھداری سے مدلاب یہ لگا لیجئے لیکن وہ تو آنے والے آنے سے دیکھیں ان کا کام ہے آئیں گے اور یہ کیا کہتنے لیکن کوئی وجود یہاں ہے نہیں نہ ان کے ووٹ کا نہ ان کی پارٹی کا کوئی وجود نہیں ہے کسی طریقے کا یہ بس ایک وقتی وہ چل رہا ہے اس میں اور نہ شویب دانیش بھی کہیں دور دور تک نہیں ہے اس میں کیا لگتا ہے چاہو بیشی کا یہاں کچھ نہیں ہے نہیں نہیں وہ تو بہت دور دور تک نظر نہیں آ رہے سمجھ رہے یہ ایم سی ڈی کا جو چناؤ چناؤ ہے یہ مین ہے صفائی کا معاملہ اگر آپ دن میں اگر آپ ماشاء اللہ آپ تو میڈیا سے ہیں تو دیکھ ہی رہے ہوں گے کیا حالت ہے زیادہ تر لوگوں کو یہ نہیں معلوم ہے کہ یہ گلیوں کا جو صاف صفائی کا معاملہ ہے یہ کون کروائے گا اب ہمارے جو پارشد ہیں ان کے پاس جاؤ تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ بھائی یہ تو ویدائک جی کا کام ہے تو ہم لوگ جو ہے یہ مطلب اب لوگوں کو ایویر ہونا پڑے گا کہ بھائی یہ معلوم ہو کہ ایم سی ڈی کا کیا کیا کام ہے جب ہی ہم اس پارشد کو پکر تکتے کہ بھائی یہ آپ کا کام ہے آپ ایمیلے پہ بھی کیوں تھوپڑے ہو سمجھ رہے ہیں تو ابھی لوگ جو ہے ایویر ہو چکے ہیں کہ ایم سی ڈی میں کس کا کام ہے پارشد کا یا ویدائک کا تو اب جو ہے وہ پارشد جو پہلے تھے وہ گھومانے والے نہیں ہیں دیکھیں مسلم کارڈ سے کیا کرنا ہے آپ یہ بتائیے مسلم کارڈ سے اگر میرا دس ہزار بچتا ہے تو یہ بتائیے میرا دس ہزار تو ابھی کیجریوان سے بچتا ہے یہ حصہ داری کی بات کریں یہ حصہ داری سے کچھ نہیں ہوگا اگر مسلم فیکٹر اور یہ کاسٹیزم پہ جائیں گے اور ریلیزن پہ جائیں گے اب ایسا نیتا مانتے ہو ایسی دیکھیں نیتا جو ہے وہ اب اب ایک بات بتائیے دوسرا ہمارے امانت بھائی بلکل سیدھا چل رہا ہے ان کو جیل میں ڈال دیا جا رہا ہے وہ موڈی کے خلاف اتنا بولتے ہیں ان کو کوئی چو نہیں بولتا ہے نہ ان کا سپورٹر کچھ بولتا ہے کہ ہاں بھائی OAC نے ایسے کیوں بولا تو یہ ہم کیا سمجھیں گے اس کو آپ سمجھ رہے جی یہاں OAC کا کوئی فیکٹر نہیں ہے یہ کچھ لوگ وقتی جذباتی ہوتے ہیں لیکن وہ ووٹ اتنی سمجھداری سے ڈال دیں میں بتا رہا ہوں راجے سبہ میمبر رہے پرویز حاشمی پانچ ہزار ووٹ پہ سمیٹ دیا ان کو ماتر پانچ ہزار پانچ ہزار ووٹ پہ اتنی بڑی پارٹی کانگریس سے لڑے پانچ ہزار ووٹ پہ سمجھدار تو مخابلہ اب بھی عام آدمی پارٹی اور کانگریس کا ہی ہے کینڈیڈیٹ کا مخابلہ نہیں ہے کینڈیڈیٹ تو یہاں بہت اچھے پہ پاندرہ سال خالی اس بات پہ ووٹ لے گئے کہ دانیج بھائی بہت اچھے آدمی ہیں دانیج بھائی بہت اچھے آدمی ہیں خالی اس بات پہ ووٹ لے گئے باقی اور کوئی کام کر دیا ان کا اب کے ان کو گھر بٹھا دیں گے انشاءاللہ اور سالمہ آریز کانسلر دیکھیں کسی بھی چیز کا سسٹم سے کام ہوتا ہے ہے نا ویدھائک اور کانسلر جب ایک ہی پارٹی سے ہوں گے تب کیا کہتے ہیں وکاس ہوگا اور یہ ویسی بولیں گے ویسی ووٹ مانگیں گے سہیے ووٹ ہر پارٹی مانگتی ہے مگر جب میرا بچہ گندگی سے بیمار ہوگا تو میں پہلے اسے دیکھوں گا میں ہندو مسلم کو نہیں دیکھوں گا کیا نامو بھائی آپ کا مینا محمد جان خانے کیا لگ رہا ہے کون آرہی ہے آریز بھائی آریز بھائی بکہ بکہ میرا تو بس یہی کہنا ہے یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی دس بیس لوگوں کو بٹھا کے بڑے بڑے لوگوں کو اپنے ہاں بٹھا کے بوٹ جو ہوتا وہ تو چھوٹے ووٹر کے پاس ہوتا یہ لوگ دس بیس لوگوں کو بٹھا کے کہتے ہیں بھئی ہمارے پاس تو فلا لو بھی ہے اس طریقے کے لوگ ہیں الیکشن تو ہمی جیتنگے میرا تو بھائی جتنے بھی ووٹر ہیں سب سے یہی اپیل ہے کہ بھئی سلمہ آریز کو جیتائیں پندر سالی نے موقع دیا ایک دیفعہ سلمہ آریز کو بھی موقع دیں